اگر آپ سے کوئی غمزدہ حالات کمارا یا پھر گناہوں میں ڈوبا ہوا غرض کوئی بھی شخص آپ سے دعا کے درخواست کرے اسے اپنا محسن سمجھیں اور ضرور بھی ضرور اس کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ فیلائیں اس شخص کے لیے دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھانے کا اس سے فائدہ ہو نہ ہو آپ کے حق میں یہ عمل نافے ہی نافے ہے آپ اس کی ایک حاجت کے لیے ہاتھ فیلائیں گے لیکن پتہ نہیں آپ کی جھولی میں اللہ مہربان کیسی کیسی نعمتیں ڈالتے دعا کے عجیب پہلو اس عنوان پر ایسی ہی کچھ نعمتیں اس آج اس کو بھی سمجھ آئیں جو نہایت قیمتی اور ہم سب کی ضرورت ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ ان نعمتوں کو سن کر آپ کے ہاتھ بھی خود بخود دعاوں کے لیے ہر اس شخص کے لیے اٹھیں گے جو آپ سے دعاوں کی درخواست کرے گا پھر وہ شخص آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو تو آئیئے ان نعمتوں کو جانے پہلی نعمت اللہ کے دربار کی حاضری آج ہم میں سے ہر کوئی مادہ اور چیزوں سے ہونے کے یقین میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ ہمیشہ اپنی نگاہیں اسباب پر ٹکی ہوتی ہیں ظاہری اسباب ہونے کی وجہ سے جب چیزوں سے کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مسبب الاسباب ہماری نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے اس پر اگر ظاہر کے چل نیک عامال ہو جائیں تو خود کو پارسہ بھی سمجھنے لگتے ہیں اب ان پارسہ صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کے آگے ہاتھ فیلائیں اس لئے ایک عرصہ گزر جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ فیلانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی یعنی ایک عرصے تک ہم اللہ کے دربار میں حاضری سے محروم رہتے ہیں ایسے میں کوئی گنہگار دنیا کا پریشان آپ کو نیک سمجھ کر آپ سے دعا کے درخواست کرے تو اسے بالکل حقیر نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنا محسن سمجھیں کہ اس نے آپ کو اللہ کے دربار کی حاضری کی طرف متوجہ فرمایا فلمی دنیا کے اداکاروں کے کتنے ہی ایسے فینز ہیں جو اپنے چہیتے ہیرو ہیروین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں ان کے گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں کہ شاید ایک جھلک نظر آ جائے ان کی جھلک تو دور ان کی کار ان کا کتہ بھی نظر آ جائے تو ان کے لیے عید ہو جاتی ہے سوچئے اس وقت ایسے فینز کا کیا حال ہوتا ہوگا جب انہیں کو یہ خبر دے کہ ان کے چہیتے اداکار نے ان کو خاص ملاقات کے لیے اپنے گھر بلایا ہے شاید شاید وہ یہ خبر سن کر ہی خوشی کے مارے اپنی جان گواں دے ہائے افسوس صد افسوس ہم جیسے اللہ کی محبت کے جھوٹے دعویداروں پر کہ رب کائنات ہر لمحے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے لیکن ہمیں اس کے دربار میں جانے کی توفیق نہ ہو اس لیے جب بھی کوئی شخص آپ سے دعا کے درخواست کرے تو آپ اسے قیمتی نعمت سمجھیں اور یقین جانے کہ اس رب نے ہی آپ کو اپنی بارگاہ کی طرف حاضری کی توفیق انعیت فرمائی ہے میرے دوستوں اصل میں یہ دعا کے درخواست کرنے والے ہمارے محسن ہیں جو ہم پر احسان کر رہے ہیں جن کی برکت سے ہمیں رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہونے کا موقع ملتا ہے اس لیے جب بھی کوئی گنے گار دنیا کا پریشان آپ کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر دعا کی درخواست کرے تو اس کے لیے ضرور دعاوں کے ہاتھ اٹھائیں ہو سکے تو اس آج اس کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم اللہ کا نیک بندہ deer